ٹاؤس جو ہے پاکستان کے کپتان بابر آزم نے جیتا ہے اور ٹاؤس جیت کر انہوں نے پہلے خود بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جاید بھائی وہی ڈیسیجن جو آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ ٹاؤس جیتیں گے تو لمبا سکور کریں پہلے بیٹنگ بھی بھی کرنا چاہیے اور ایسی ٹیمیں جو ہوتی ہوں اس کے اگنس یہی ہے کہ آپ پہلے بیٹنگ کریں آپ کی پہلا میچ ہے آپ کو انہیزم ملے خاص طور ہر چیز میں بولنگ اپنی جگہ ہے مگر بیٹنگ چلنی چاہیے بیٹنگ کیونکہ ایک آپ بیٹنگ کرتے ہیں تو ابھی سے اگنس کھیلیں گے ان کو کانفیڈنس آئے گا بیٹنگوں کو کیونکہ ہماری بولنگ بھی ماشاء اللہ بڑھنے چاہیے مگر بولنگ ہماری چاہتی ہے کہ رنز آن دا بورڈ ہونے چاہیے تاکہ پھر وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اب پاکستان کا بیٹنگ آرڈر کیسے دیکھتے ہیں امام الحق اور فخر زمان فخر زمان بجھے بجھے نظر آئے افغانستان کی خلاف ون ڈاؤن پہ آئیں گے بابر آزم پھر چوتھے پہ رزوان صحیح ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ سلمان آگا کو چوتھے پہنس جی پانچوے پہ رزوان آئے آپ کی کیا اپنی پہ چھٹے پہ افتخار آ جائیں گے نہیں رزوان از اپا سپیریئر بیٹ اور یہی چیز انہوں نے پیچھے بھی جو ابھی سیریز ختم ہوئے اگوانستان میں اس کے اندر اس کے اوپر ریلائی کیا کانفیڈن شو کیا تو اسی کو یہ فالو بھی کرنا چاہیے تاکہ یہ کہ بیٹنگ آرڈر کے اندر کوئی ایک سرٹن میچ کے اندر ضرور کوئی سرٹن چینجز آ سکتے لیکن ابھی مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ ہی ہونا چاہیے اندازہ یہ ہو رہا ہے کے پچھ کی کنڈیشن اور آؤٹفیڈ دیکھتے ہوئے اب آؤٹ 325 تو اسکور لگنا چاہیے لیکن سٹارٹ نورمل سٹارٹ کریں وکٹ تھرو پہلے ہو اور اسے بارہ رنگ کے آر شوٹ کھیلنے کے لیے جائیں گے تو پھر وکٹیں بھی لوس ہونا شروع ہو جائیں ہو سکتی ہیں تو اس کے لیے ان کو تھوڑا سا پوپر کرکٹنگ جو شوٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر ریلائی کریں کنڈیشن اور بولر کو سمجھیں جاید بھائی دیکھیں جو انہوں نے بڑا اچھا جیسٹر ہے کہ نیپال کا جنڈا لی ہوئے بچے کھڑے ہوئے کرکٹ تو جوڑتی ہے نا لوگوں کو آپس میں اور اس طریقے سے پاکستان کی ٹیم پاکستان کے کھلاڑی بھی وہاں موجود ہیں کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ تو آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کے قومی طرحانے بجائے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آغاز ہوتا ہے بڑی اچھی بات ہے یہ چیزیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں آپ نے دیکھا کہ اکثر ہیں نا یہاں پر بھی ہوئی ہیں لیکن فائنل میں عمومن ہوتا تھا اب تو ہر میٹ میں کرنے لگ گئے ہیں کرنا چاہیے تھا دی بار دی ہر چیز چینج ہوگی نا جیسے کرکٹ چینج ہوگئی ہے ہر چیز چینج ہوگئی ہے نئی نئی چیزیں جو ہیں آپ سیکھ لیتے ہیں دنیا کو دیکھتے ہیں اب جیسے یہ چیز ہو رہی ہے ہم شور کہ اب نیکس جو بھی ایسے چیزیں کسی بھی کنٹری میں ہوں گی جیسے آپ نے کہا اچھی چیز ہو جائے نا تو سب کے نظر میں یہ چیز اچھی آئے گی تو یہ چیزیں تو چینج ہونے چاہیے ہیں اور نیشن نیزم پہ جو چیزیں اس تو ہمیشہ ہیں جس کنٹری میں میچ ہوتے ہیں ان کو چاہیے اپنی کنٹری کی کوئی بھی چیز ایسی نکالے ہیں تاکہ اس سے آپ کو مشہوری ہو سائے اب جس طرح سے جو جیسچر ہے دیکھیں آپ نیپالی ٹیم حالانکہ نیپالی ٹیم جو دنیا کی ٹاپ کی ٹیم جو ہیں ان میں سے تین کے خلاف کھیل چکی چوتھا میچ کسی ٹاپ کی ٹیم کا لیکن ایک اور چیز ہے کہ نیپال جو ایسوسیٹ ملک ہے آئی سی سی کا سب سے زیادہ چھپن او ڈی آئے اس نے کھیلے ہیں یو ایسے یو اے ای ان کے نمیبیا ان کے مقابلے میں اس نے چھپن او ڈی آئے کھیلے ہیں تجربہ تھوڑا بہت کام آئے گا ان کے اور اس میں تھرٹی سکس ون جیتے ہیں جی جی اور آپ نے بتایا کہ یہ آلدو کے بڑی ٹیموں کے اگینس یہ چوتھا میچ ہے تو تین میچز ون سائیڈڈ ہوئے جو ابھی آپ بتا رہے تھے تو بلکل ایک پاکستان تو بہت بڑی ٹیم ہے ان کے سامنے ماشاءاللہ لیکن کرکٹ ہے اس کے اندر بعض دفعہ لکھ بعض دفعہ ایک ایکسٹرارڈنری ایفرٹ can make a big difference کہاں سوہ تین سو ساڑھے تین سو کا جو میچ ہے وہ یہ ٹو ایٹی رنز پہ بھی ختم کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی اس لیے کہ فائدہ ہوگا جتنے ایس ایسی ٹیموں کے اگینس جتنے زیادہ رنز کہتے ہیں نا تو آج سائی سے آپ کو پتہ کوئی نہ کوئی ٹائم یہ پوئنٹ سسٹم ہوتا ہے جہاں ایکوئل پوئنٹ ہو جائے تو اس میں یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ ہوتی ہیں تو یہ اکثر تونمنٹ میں آپ دیکھیں گے جتنے بھی ہوئے ہیں ورڈ کپ یہ اس میں یہ چیزیں کاؤنٹ ہوئی ہیں لیکن یہ جو مندر نظر تک لکی جو بات کر رہے ہیں شویب جاید بھائی سترہ جون دوہزار اٹھارہ کو جو پاکستان کا بھارت سے فائنل تھا اوال میں اس فائنل میں پاکستان نے جو پاکستان کی لک نے سابیا نا فخر زمان آؤٹ ہو گیا تھا نو بال پر اور پھر فخر زمان سو کر گیا تو لک بڑا رول پلے کرتی اس کا انتر لکی وہ تو اوپر والے کے ہاتھ میں دیکھنا یہ ہوتا ہے مگر ایک اپنے آپ میں بھی کانفیڈنس ہونا چاہے یہ کرکیٹ ہے آپ زیرو بھی کرو گے سو بھی کرو گے تو کرکیٹر کو چاہیے اپنی جگہ ہے لک پن ایوی تنگ مگر اپنے آپ کو آپ پولیش کر کے رکھیں بھرکی سیتے بریو وہی والی بات ہے اچھا شوئے وکٹ کے بارے میں جو ہمیں اطلاعات ملی ہے کہ ڈرائی فلیٹ وکٹ ہے اور امومن دو سو پچپن جو سکور ہوتا ہے اس وکٹ پر تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بیٹنگ آئی ہے نیپال کی بولنگ زیادہ تجربہ کار نہیں ہے تو پاکستان تین سو تک جا سکتا ہے دیکھیں تین سو تو ایک بینچ مارک ٹارگٹ ہونا چاہیے اس میچ کا صرف کہ جی اینیتھنگ above 325 is achievable اور اس سے بھی زیادہ اس کا ایک reason ہے کیونکہ ایک طرف کی باؤنڈری ہے وہ بہت کم اگر tactfully کھیلیں بول اس قریب کی باؤنڈری کو utilize لیکن بڑا گراؤنڈ نہیں ایک طرف ایک طرف میں نے کہا کہ کافی چھوٹی ہے تو آپ بڑی باؤنڈری اس پہ بڑی hit مار کے آؤٹ ہو جانا وہ بیوکوفی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیپالی جو ہے وہ گادنگاری ہے تریشالہ گورنگ نیپالی دیکھیں کلچر سب کو ساتھ ملائے گیا ہے جعوید بھائی یہ اچھا ہے باتیں ہونا چاہیے نہیں یہ جب ورلڈ کپ یا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ساری ٹیمیں انبولو ہوتی ہیں ساری ٹیموں کا کچھ نہ کچھ کلچر چینل کے چیزیں آتی ہیں ٹی وی کے اوپر آتی ہیں تو ہر کنٹری کا آنا جو ہے وہ وہاں کی کنٹریوں کے لیے بھی بہت اچھا جو ججبہ آئے گا اور اس طریقے تو کم سے کم پتہ چلے گا یہ چیز ہو دی کس وجہ سے ہو دی تو کرکیٹ کا فائدہ ہوگا شویب جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا سکرین پہ کہ نیپال کا جھنڈا لے تماشائے آئے ہیں کچھ تماشائی نیپال کے سپورٹر بھی آئے ہیں یا نہیں کہ پاکستان کو پورا سپورٹ ملے گا اس گراؤنگ کی کپیسٹی 35000 تماشائیوں کے بیٹھنے کی ہے آپ دیکھتے ہیں جو سپورٹ مل لہا ہے پاکستان کو فیل کرتا ہوں چاہے وہ آسٹریلیا ہو انگلینڈ ہو جب ان کی ٹیم ہارنے لگتی تو سب سے زیادہ اپوزیشن کے وہ اگینس ان کا جیسٹر شروع حالان کہ بڑا فیر کراؤڈ ہوتا ہے لیکن ایسی بات نہیں میرا انداز ہے کہ جب بھی ان کی ٹیم کی طرف سے کچھ اچھی چیز ہوگی تو ہمارا کراؤڈ ان کو آپ دیکھ بہت زیادہ اپریشیٹ کرے گا اور نئی ٹیم ہے اس کو بگ اپ کرنا کی ضرورت ہے میرے سکسس الحمدللہ جو ہوئی وہ وجہ یہی تھی پاکستان میں کہتا میں کھیلوں گا ہم یہ دنس کریں گے میرے گھر والے سوچ کرے گا تو کبھی بھی فیل نہیں ہو اچھا آپ کے والد نور محمد جو آپ کو سپورٹ کرتے جب آپ نے پہلا ونڈے کھیلا 11 جون 1975 کو مجھے یاد ہے کہ لیگ سپن بولنگ بھی کیا کرتے سے جان بھئی اور ورلڈ کپ کا میچ تھا ورلڈ رائے تا ورلڈ کپ میں پورے 12 وکے وکیڈ بھی لیتے ایک دو وکیڈ بھی لیتے تو میں بولنگ کرتا تھا پھر آئیس سا سا بولرز آتے گئے تو میں نے کونس سا تیو میری ہو زیادہ پھر آپ سب بولرز کی نقل کیسے کرتے دیں ویڈیو بڑی وائرل کبھی آپ دینس لیلی کے سٹائل سے بولنگ کر رہے کبھی اور کے سٹائل سے آپ ویٹی تھے یعنی شرارت کرتے تھے کوئی اتنی مشکل بات نہیں تو کبھی کرکٹنگ بیکگراؤنڈ تھا اور ان کو خوشی مل سکتی تھی اور پھر کنٹری کے لیے آپ اپنا کچھ انپوٹ دے رہے تو there's nothing more than that